کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے پچیس کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے لیکن افسرم خدا کا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے جس کی مجھے بتائیں پچیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے وہ پیٹرول کیسے ڈلائے گا اپنے موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو بیس فیس ہزار پدنا پدنا دار اور تیس تیس ہزار بل آ گئے وہ کہاں سے بھرے گا کہیں گے آج قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے چلے جانے پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا جو ریپریزنٹیشن عوام کی طرف سے ملی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو اگر وہ موجود ہوتی تو نیب میں ترامیم شاید ممکن نہ ہو پا جائے دیکھیں نیب ترامیم جو ہوئی ہیں کیا مجارٹی بھی اسے ہوتے ہیں نا فیصلے پارلیمان میں تو مجارٹی کس کی تھی اور راجہ ریاض کی سربراہی میں جو انہیں اپوزیشن نے ڈر بٹھایا ہوا تھا جو لوٹے کریئٹ کیے ہوئے تھے ان کے ہوتے ہوئے اکثریت کیسے ہو سکتے تھی لہذا ان کی مخالفت پارلیمان کے اندر کرنے یا نہ کرنے کا کوئی افیکٹ نہ ہوتا اور دوسری بات یہ کہی کہ یا وہ ریزائن کرتے تو ریزائن تو انہیں کر دیا تھا دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں تو سیاسی فیصلوں کا اس کا جواب بھی دیا گیا سیاسی فیصلوں کا آئینی اور قانونی پہلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دیکھیں سمپل بات ہے کرپشن کیسز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے قانون بنانے والا وہ جس نے ان کا شریف فیملی کا وکیل ہے اور قانون پاس کرنے والے وہ جن کے اپنے مقدمات ہیں بلینز اف روپیز کی کرپشن ہے اور وہ سارے سارے مقدمیں ان کو واپس ریٹرن ہو گئے ہیں آج تو ریپورٹ بھی جمع ہوگی ہے یہ سب آپ کے سامنے آگیا ہے کہ کون کون اس کے بینیفیشریز ہیں اس سے سب کچھ ثابت ہو گیا ہے قانون بنانے والے خود ہی بینیفیشری خود ہی قانون پاس کرنے والے خود ہی اس کا مطلب اور مفاد حاصل کرنے والے اس طریقے سے قوم میں نہیں چلتی مجھے بتائیں آج پاکستان میں لوٹ مار کے بعد یہ پوزیشن ہے تو کس نے لوٹ مار کی عوام نے میں نے آپ نے اس غریب آدمی نے جو آج زلیل ہو رہا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں کس نے لوٹ مار کی تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جہانباز شریف اور اس کی فیملی بیٹھ ہوئی ہے آج صرف ایک کیس کا بتا دیں وہ پیسے کس کہاں سے آئے آج بھی ماریم نواز اس بات پر چھوٹ گئی ہے کہ جناب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت اس کی نہیں ہے خود ہی بتا دو یہ کس کی ملکیت ہے پچھلے تیس سال سے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو رہ رہے ہو یہ اشیاں کر رہے ہو سب کچھ وہاں جاتا ہے یہ عوام کی آنکھوں میں دھوکہ زیادہ دیر کیلئے نہیں دے سکتے اور ذرداری صاحب کی جو بلینز آف روپیز کے فیک اکاؤنٹ میں ساری یہ ٹرانزیکشن اور سارا کچھ ہوتا رہا ہے یہ کون بینیفیشری تھے اور کیوں خان کو نکالا اس لیے نکالا کہ وہ آئیں گے اپنے آپ کو انعرو دیں گے مزید کرپشن کریں گے پیسے کمائیں گے بادشاہت قائم کریں گے اور ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جا کر کے پھر اگلی دفعہ پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے اگر یہ طرزیں عمل ہے اور یہ بلینز آف روپیز یہاں سے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے تو اس کی وجہ ہے آج آج کدھر بیٹھا ہوا ہے زرداری صاحب دبائی میں بیٹھا ہوا ہے آج کدھر بیٹھا ہوا ہے نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے کدھر ہے شباز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے کدھر ہے ساگڑار کیا اس کے اوپر صرف حکمرانی کرنے تم آتے ہو اب قوم جاگ چکی ہے ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس نے جو شعور اس نوجوان نسل کو عوام کو دے دیا ہے اب وہ شعور ختم نہیں ہو سکتا اب لوگوں کو سمجھ آگئے کہ کون چور ہیں کون دو نمبر ہیں کون کرپٹ ہیں اور اس ملک کو لوٹ کے کون کھا گئے ہیں آج مہنگائی کا جو عالم ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ پیسیکلی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے جتنے برے وہ تھے اس سے بہتر یہ ہیں اور انہوں نے آج جو کچھ ظلم روا رکھا ہے کل جو پندر روپے پٹرول بڑھا دیا اور ریزل کی بھیٹس بڑھا دیا ظلم خدا کا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے جس کی مجھے بتائیں پچیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے وہ پٹرول کیسے ڈلائے گا اپنے موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو بیس پیس ہزار پدنا پدنا دار اور تیس سی سی ہزار بل آگئے ہیں وہ کہاں سے بھرے گا کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے پچیس کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی ہماری اشرافیہ جو اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ امرات لے رہی ہے اٹھارہ بلین ڈالر یہ ریپورٹ ہے جس میں ہمارے حکمران جس میں ہمارے ججیز جس میں جرنیل جس میں سیول بیوروکریسی ملٹی بیوروکریسی شامل ہے بھئی اٹھارہ بلین ڈالر تو آپ مفت کے کہا رہے ہو آپ کہتے ہو آئی ایم ایف کہتی ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرو آئی ایم ایف نے کب کہا ہے غریبوں پر ظلم کرو وہ کہتی ہے اپنا مرات یا آفتہ تبکے کو مرات کم کریں اس پہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہے